نافذ جیمن کنوں پہلے معاشرے دا کیا حال ہے معاشرے دے بچ کیا بدتہذیبی ہے عزت کو نہ ہوندی ہے ہیک ہیک بندہ کئی کئی شادیاں کریں دا آئی مرزی دے مطابق چھوڑ دے بنا رکھ گھرنا حتیٰ کہ اگر انہے دا والد فوت دی بنی ہاں کچھ ڈیاں دے بعد اپنی مانا نکاہ کرنے ہیں نکاہ کیا ہوندہ زنا کرنے ہیں انہیں دی حالت اے ہے میرے آقا دی آمد کنوں پہلے بیٹیاں زندہ در گور کانڈیتیاں میں جاں ایک عورت اگر بیوہ تھی بنی ہاں انہیں کو نہ پسند ہو بے ہاں کہ ان کو کیا کرنے ہیں کمرے ڈھاک دے ہیں کمرے ڈھاک دے میں نا ان کو کپڑے نہ بٹا ونے دے ہیں ان کو مو نہ دھو ونے دے ہیں ان کو چہرہ دھو ونے دے ہیں پورے سال تک اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا آئین والدین کو مقام مل گئے میرے آقا آئین بیٹی کو مقام مل گئے میرے آقا آئین معاشرے میں عزت آ گئی ہے اللہ اکبر قبیرہ اسوال اون نبی دے کیوں نہ شانہ بیان کروں یا کیوں نہ عزتہ بیان کروں کیوں نہ آقا کریم دی توقیر بیان کروں اللہ اکبر قبیرہ او سنو میرے آقا امام علمبیہ خبیب علمبیہ تاجدار مدینہ خود بیٹھے فرمینن اندعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ اے میرے غلامو اے میرے مننوالے حضور فرمایا کہ اصا عیسیٰ علیہ السلام دی اصا بشارت ہیں جنہیں اپنی قوم پڑھ سیاہی فرمایا کہ اصا جناب عبرہیم علیہ السلام دی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے قابہ بہت اللہ جناب بنا گی دائی والدعا منگی ہے اللہ میں قابہ بنا گی دیمی اور قابہ وسامن والا رسول بھی اللہ اکبر قبیرہ او سنو میرے آقا دے مننوالو میرے آقا دے شان سنی کرو اور میرے آقا دے مقام سنیا کرو پچھلا جمعہ میرا اے موضوع ہے کہ حضور دی عزت دل لے چپو حضور دی عزت دل لے چپو محبت دل لے چپو والتا کو پتہ چل سی کہ ملاد کیلش ہے ملاد دا کیا فیدہ تھی اللہ اکبر قبیرہ ملاد دا مقصد کیا ہے اجھے لوگ ساکھوں ادھر کے مقصد ملاد میں کہا آتے کو سننی رسیسن مقصد ملاد کیا ہے اللہ اکبر قبیرہ میں کہا کہ اگر ملاد ابو لہب چا مناوے اللہ تعالی ہون دے عذاب تخفیف کر دیں دے اللہ اکبر قبیرہ تو ساکھ سوکی میں سنن میرے آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جنہاں ملادت ہے یہنا ابو لہب کی ایک لونڈی ہے لونڈی ہے جنہاں آئی سویبیا اونا آئیے ابو لہب نبی پاک دا سکا چا چاہی انہیں آکے خبر بھی تیئے خبر بھی تیئے سی ابو لہب تیرے بھیرا عبداللہ دے گھر اللہ نے سونا لالتہ فرمائے سونا جی لالتہ فرمائے اللہ اکبر قبیرہ آؤ امام الانبیاء دی پاکزاد دے حلامو میرے آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ ودہا دے چہرے والے نبی واللیل کے ظلفہ والے نبی علم نشرہ دے سینے والے نبی اللہ اکبر قبیرہ او سنو میرے آقا امام الانبیاء دی بھیلاتہ تیچ اگر ابو لہب کون ایڈسیا بنیے کہ تیرے گھر تیرے بھیرا دے گھر ایک انگلہ اشارہ کیتا ہے کہ ہمیں اگر تائمے کوئی خوش قبری نہیں تیئے وہاں میں تیکھوں ازاد کیتے بھی میں تیکھوں ازاد کیتے بھی اللہ اکبر قبیرہ آؤ سنو میرے آقا امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ صحیح کریاری حضور سرور کحنات کحنات دے والدی ولادت ابو لہب نے اپنی لونڈی سوہبیا کوئی ازاد کی تائیں آسون جنابِ حضرتیں ابباس رضی اللہ تعالیٰ نہو دی ذاتِ گرامی حضور دچچان آپ آدن کے جدن ابو لہب مر گیا کلمہ نصیب نہ تھی ہم تھی مردود تھی کہ مر گیا میرے آقا دی شان کوئی تنا منیحہ سی کافر تھی کہ مر گیا جدن جدن کی اے کبر دے ویچے آپا دن میں خواب دے آلہ میں چوال ڈٹھے میں میں ڈٹھے میں خواب دے آلہ میں چے ابو لہب کنوال حال حویلہ پچھے میں میں آکے ابو لہب رسا تیرا کیا حالیں تیرے نال کی میں پئی گزر دیئے آدے میرے نال بیاتے ہفتہ عذاب چران دے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ایمانوالو توجہ کرو میرے آقا امام علمبیہ خطیب علمبیہ تاجدار مدینہ دی خوشی دے آلہ میں چوال دے جدن سموار دہ دیاں دے میری انگلی دے ویچوں پانی نکل دے او چشمہ جڑا نکل دے میں پینہ میرے عذاب تخفیب تھیویں دیئے او او سنو ایمانوالو توجہ کرو میں اے بات کرنا چاہنا جے ابو لہب کافر تھی کے نبی سمجھ کے نہ بھتیجہ سمجھ کے اگر لونڈی عذاب چکرنے اللہ ہوندے عذاب تخفیب کر دے دے والدہ ساں اسہتے کلمہ پنھ والے ہیں اسہتے والکلمہ پنھ والے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آؤ ایمانوالو توجہ کرو ایمان بخاری کے ڈاوڈا محدث ہیں او آدے جدن میں اے روایت پڑھیئے ابو لہب والی روایت میں پڑھیئے میں ہونڈی کنوں نبی پاک علیہ السلام دا ہاں ربا ہاں ربیو والکم ملاد منے در معلوم دی گیا اے محدثین کرام ملا شریف جا محفل کریں دے آنے جائیں بھی ملا شریف جا محفل منے یقین منوں کے اندھے حصے دا سواب ملتا رہویں دے شہر